بھوم بھوم شاہد افریدی پاکستانی ٹیم میں تبدیلیوں کے حوالے سے بول پڑے ہیں بڑے میچ سے پہلے یعنی نیدلینڈ کے خلاف پہلا میچ ہے اور یہ بڑا میچ ہے یہ جیتنا پاکستان کے لیے انتہائی اہم ہے نیدلینڈ کی کوچ کیا کہتے ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں سب سے پہلے تو اگر آپ چینجز کے حق میں ہیں تو آپ نے اس ویڈیو پہ منیمم پائیف انڈر لائکس پائیسو لائکس آپ نے لازمی کمپلیٹ کرنے اور کومنٹس میں اپنے فیورٹ کھلاری کا نام بتانا جس کو آپ دیکھنا چاہتے ہیں سو اس کا نام آپ نے کومنٹس میں بتانا ہے اب یہاں پہ نیدلینڈ کی کوچ نے جو غروت والا سٹیٹمنٹ دیا ہے اس کے بعد بھوم بھوم شاہد افریدی بھی غصہ کر گئے اور سب پاکستانی بھی کافی زیادہ غصہ ہیں دیکھئے یہاں پہ معاملات پاکستانی ٹیم کے لئے کچھ اچھے نہیں ہیں ایک تو پاکستانی ٹیم پرفارم نہیں کر پا رہی اوپر سے پوری دنیا پاکستانی ٹیم کی کافی زیادہ ڈی موٹیویشن کا بھی سوا بن رہی ہے کیونکہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ جو ٹیم ہے نا یہ ٹیم تو افغانستان سے بھی ہار جائے گی اب ورندر سوا کہہ رہے ہیں کہ پاکستانی ٹیم تو افغانستان سے بھی نہیں جیت سکتی وہ بھی ان کو بیٹ کر جائیں گے وہی نی ریدلینڈ کے کوچ ریان کو کہہ رہے ہیں کہ ای تینگ ایوری ٹیم وانس تو ون دی گیم دی پلے بٹ وی اویسلی سین دی پاکستان ٹیم اس بیٹیبل ان ورلڈ کا وی شورلی اپسٹ پاکستانا وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپسٹ کریں گے پاکستانی ٹیم کو اور ہمیں پتا ہے کہ پاکستان بیٹیبل ٹیم پاکستان کو بیٹ کیا جا سکتا ہے بومو مشاہد افریدی نے کافی غصہ کیا کہ اگر یہ دوسری ٹیمیں آپ کے بارے میں سوچ رہی ہیں اس کا مطلب ہے کہ کچھ نہ کچھ تو گھڑ بڑھا ہے سو آپ کو تبدیلیاں کرنا ہی ہے پہلے اگر کر لیتے تو زیادہ اچھا تھا آپ کو پہلے دوستیاں یاریوں والا چکر آتا رہے اور اب آپ کو جاد ہے کہ بھئی افغانستان کہہ رہا ہے وہ پاکستان کو بیٹ کرے گا نیدلینڈ کا کوچ کہہ رہا ہے ہم بیٹ کریں گے یعنی آپ اندازہ لگاؤ نیدلینڈ کی کوچ کی اتنی حمد ہوگی ہے اتنا کونفیڈنس آگیا ہے کہ اب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم پاکستانی ٹ ہم نے اپنی حالت کر دیا ہے اب آصف کیا کہہ رہے ہیں آصف کہہ رہے ہیں کہ حسن علی اور شداب ہیں پارٹ آف دی لوبی ہی ایٹس و بابر آزم اور پلیئرز ہی ہے وہ بڑی زبردست بات کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی اگر دیکھا جائے نا تو شداب اور جو حسن علی ہیں نا وہ اوڈی آئی کرکٹ میں تو سیلیکٹ میں تو سیلیکٹ کر رہے ہیں ہونے ہی نہیں چاہیے آپ پرفارمس دیکھ لیں نا گوگل پہ پرفارمس پڑی ہوئی ہے آپ اچھلے ایک سال کی پرفارمس دیکھ لیں شداب خان کی ویدہ بیڈ ویدہ بال کیا پرفارمس ہے آپ دیکھ لیں سوائے فیلڈنگ کے علاوہ تو آج تک کسی کھلاری کو دنیا میں دیکھا ہے کہ آپ نے فیلڈنگ کی وجہ سے سیلیکٹ کی ہو کرائیٹیریا کیا ہوتا ہے آپ نے بیٹنگ یا بالنگ دو چیزے کرائیٹیریا ہوتی ہے فیلڈنگ تو پلس پوائنٹ ہوتا ہے اگر کر لیتے تو ٹھیک ہے ورنہ مرلی دھررن شوئے بختر وغیرہ انہوں نے آج تک فیلڈ نہیں کی نہ ان سے ہوتی تھی نہ یہ کر سکتے تھے سو فیلڈنگ تو کرائیٹیریا ہی نہیں ہوتا نا آپ کی بیٹنگ اور بالنگ کرائیٹیریا ہوتا ہے کیا شداب خان اوڈی ای کرکٹ کیا تھے ہاں وہ سوپر سٹار ہے ٹی ٹونٹی میں پوری دنیا کی لیگز کھلتے ہیں اور وہ خوش بھی ہیں یعنی وہ ٹی ٹونٹی کرکٹ سے خوش ہیں اور وہ کھلنا بھی چاہتے ہیں پھر وہ اوڈی ای کرکٹ سے خوش نہیں ہیں اور اوڈی ای کرکٹ وہ کھلنا بھی نہیں چاہتے نہ ان کو سمجھ جا رہی ہے اگر آپ چار فل ٹاس پھینکو گے دو ہاف ٹیکر پھینکو گے تو آپ کیسے وکٹس لوگے آپ نے تو سارے پریشر کی سطح اناس کر دینی ہے یہ نہیں پریشر جو بنا ہوگا تھوڑا بہت جو سائیڈ پہ آپ کے کسی بولر نے بنایا ہوگا تو آپ اور میں چودہ رنس دے کے آپ تو ویسی فارغ ہو جاؤ گے آپ نے تو ٹیم کو ہروا نہیں ہے نا یہ نہیں اب یہاں پہ لوگ کیا بات کر رہے ہیں لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ٹو تھری گوڈ بال فالوڈڈ بائی ہاف ٹیکر اور فل ٹاس اس بیسی کے لیے اسمان قادر ٹو پوائنٹو فرم شداب خان لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھئی شداب خان جو ہے نا وہ اسمان قادر ٹو پوائنٹو بنتے جا رہے ہیں یعنی اسمان قادر کی بھی اگلا ورجل بنتے جا رہے ہیں کیونکہ اسمان قادر کی بھی یہی سٹویشن ہے کہ چھے بالوں پہ دو بالے ڈائریکٹ پھینک دیں گے ایک فل ٹاس پھینک دیں گے اور دو تین سیدھی بالے پھینکیں گے تو شداب بھی تو یہی کر رہا ہے شداب کی بھی یہی پرفارمس ہے دو فلٹاس پھنگے گا دو آف ٹیک ہے پھنگے گا اور پھر اس کے بعد ایک بال اچھی کر رہا ہے بہر خوش ہو جائے گا ہنسنا شروع کر دے گا یعنی کوئی ان کو فکر ہی نہیں ہے اوپر سے ان کا ایٹیچوڈ آپ دیکھیں باتیں یہ کر رہے ہیں کہ ہمیں بریانی مل رہی ہے ہم بریانی سارا دن رات کھا رہے ہیں ہم بڑی انجوئے کر رہے ہیں یہاں پہ بریانی بریانی بڑی ہیدر آبادی بریانی بڑی ٹیسٹی ہے سپائسی ہے اوہ یار خدا کا واسطہ ہے آپ کی غریب وام آپ کو پیسے اس وجہ سے دے رہی ہے ٹیکس آپ کو پی کر رہی ہے کیونکہ آپ ملک کا نام روشن کرنے کے لیے گیا ہو انڈیا میں اب دیکھو کہ ان کی سنٹرل کنٹیکٹ میں اگر آپ کے ساتھ شیئر کروں تو پاکستان کے بورڈ کی جو انکم آ رہی ہے اس میں سے تین پرسنٹ جو ہے جو کہ عربوں میں بنتے ہیں وہ پاکستانی پلیئرز کو دیے جائیں گے آپ اندازہ لگاؤ یار تین پرسنٹ آج تاک کسی کو نہیں دیے گئے یعنی اس دفعہ سے پہلے یعنی دوہزار بائیس تاک آج تاک تین پرسنٹ کسی کو بھی شیئر نہیں ملے اور یہاں پہ یہ دے رہے ہیں یار کچھ شرح مجھا ہوتی ہے آپ یہاں پہ دوسری سٹیٹمنٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگوں بابر آزم شاہین افریدی اور محمد ریزوان ویل ریسیو آر ایس فور پوائنٹ فائف ملین ایچ منت پینتالیس لاکھ مجھے آپ بتاؤ کہ پاکستان میں کسی بڑی سے بڑی کمپنی کا جو سی ایو ہوتا ہے جو کمپنی ایگزیکٹیو ہوتا ہے اس کو تنخواہ دی جاتی ہے زیادہ سے زیادہ پانچ لاک آٹھ لاک میکسیمم دس لاک اور اس پندے کو ان کو پینتالیس لاک یار یہ کوئی اسمان سے اترے ہیں یا پاکستانی عوام کے پاس اتنا فضول پیسہ ہے کہ وہ ان کو دے رہے ہیں جب پرفامس آپ کی زیرو ہے اور آپ نے وہاں پہ ہیدرابادی بریانی کھانی ہے آپ کی ٹمی دیکھو آپ کا پیٹ دیکھو آپ کا نکلا ہوئے یعنی تین تین فٹ کے ان کے پیٹ نکلے ہوئے ہیں آپ کرکٹر ہو آپ اتلیٹ ہو یعنی ایک دکان پہ بیٹھا ہوا یا دھابے پہ بیٹھا ہوئے بندے کا اگر پیٹ نکلا ہوگا تو میں کہوں گا یا ٹھیک ہے سارا دن کھاتا پیتا ہوگا بیٹھتا ہے کوئی ایکسرسائز نہیں ہے تو ٹھیک ہے اس کا نکلا ہوئے آپ سارا دن یار آپ نے کرکٹ کھلنی ہوتی ہے آپ کی تو ٹمی ہونی نہیں چاہیے آپ کے تو سکس پیکس ہونے چاہیے انڈیا کے تقریبا سولہ پلیئرز میں سے تیرہ پلیئرز کے تو سکس پیکس ہے وہاں پہ کیوں؟ بھئی بورڈ کہتا ہے کہ بھئی تم نے یو جو ٹیسٹ پاس کرنا ہے آپ نے سنا آج تک پاکستانیوں کا یو جو ٹیسٹ کیوں نہیں سنا کیونکہ یہ پلیئر پاس ہی نہیں کہا سکتے اگر ایک دفعہ انہوں نے یو جو ٹیسٹ کروا دیا نا تو یہ جو ساری ان کی اہدرابادی بریانی کھا کھا کے پیٹ نکلے ہوئے نا تو انہوں نے وہی پر گر جانا ہے ایک دفعہ آیا تھا یونس خان میسیج بتا رہا ہوں آپ کو یونس خان پاکستانی ٹیم کا ہیڈ کوچ بنا تھا اور اس نے جب ان کو صبح پانچ پجے جگایا تھا اور صبح تین گھنٹے ٹریننگ کروای تھی اگلے دن یہ بیٹھ گئے تھے سب نے پریس کانفرنس کی تھی کہ بھئی ہم یونس خان کو کوچ نہیں دیکھنا چاہتے وہ ہم سے پریکٹس زیادہ کراتا ہے اوہ ایڈی ایٹس اوہ گوفو تم لوگوں کو ٹیم اس لیے بھیجا گیا ہے پکی وہ اپنے بھی اس کی یہی روٹین تھی اور ان کو بھی یہ کہتا تھا انہوں نے کہا بھئی سو نکالو یہ ہماری روٹین خراب کار ہے روٹین کیا خراب کار ہے یہ سارا دن پھرتے ہیں ادھر آپ کو کیا کیا باتیں بتاؤں ان کی یہ کیا کیا کرتے رہتے ہیں سوشل میڈیا پر ایکٹیو رہتے ہیں تقریباً چوبیس گھنٹوں میں سے بارہ گھنٹے سوشل میڈیا پر ایکٹیو رہتے ہیں اس کے علاوہ پانچ گھنٹے اہدرابادی بھی رہنی انجوائے کرتے ہیں ایک گھنٹہ ٹریننگ کرتے ہیں ایک گھنٹہ ٹریننگ کر کے یہ کیا کھیلیں گے اب فخر زمان کی اب حالت دیکھو اس سے ایک غلطی امپروو نہیں ہو رہی پچھلے ڈیٹھ سال سے پریکٹس کرے گا تو امپروو ہوگی پریکٹس کے بغیر تو امپروو نہیں ہوگی یہ تو گراؤن میں کرنی پڑے گی ہاں نو پلیٹے کھاتے ہیں امپروو تو نہیں ہو رہی پھر اب یہاں پہ شاہد افریدی کہہ رہے ہیں کہ محمد آمیر عماد وسیم عبرار احمد سرفراز احمد ایسائے مجوب ان کو آپ نے کیوں نہیں شامل کیا یعنی کیا موت پڑ گئی تھی آپ کو آپ کو کونسی کیا آمیر کو پیسہ کسی اور ملک نے دینا ہے پاکستانی عمام نہیں دینا تھا نا پاکستانی عمام کو یہ ٹیکس کارٹنا تھا اس نے جو جرسی پہنی تھی وہ بھی پاکستانی عمام نے دینا ہے اس نے جو شوز پہنے ہیں جو بھی معاملات ہیں وہ سب پاکستانی عمام نے دینا ہے تو آپ کو کیا مسئلہ ہے یعنی بابر آزم نے اپنے جیب سے پیسے نکالنا ہے یا انزمام الحاق نے جیب سے پیسے دینا ہے پیسے تو پاکستانی عمام کے جو انہوں نے دینا ہے سو آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ اب آپ کی پلینگ 11 جب سائے مجوب آپ نے شامل نہیں کیا عماد وسیم کو آپ نے شامل نہیں کیا اب کیا کہہ رہے ہیں انٹریو میں آپ نے جیو نیوز پہ جو چال رہا ہے ان کا شو چال رہا ہے ہارنا من ہے اس میں عمیر اور کیا کہا ہے اس نے عماد وسیم انہوں نے کہا کہ بھئی سولہ وکٹے لی ہیں عمیر نے یہ عماد وسیم کہہ رہا ہے اور میرے ساتھ انٹرنیشنل کرکٹس کرکٹر اس کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ یہ عمیر پاکستانی ٹیم میں کیوں نہیں کھیل رہا اس سے بہترین بالر آپ کو ٹونڈنے سے بھی نہیں ملے گا یعنی عمیر سے بہتر بالر ہے ہی کوئی نہیں یہ عماد وسیم کہہ رہے ہیں عماد وسیم کہہ رہے ہیں کہ دنیا کے بڑے بڑے کرکٹرز مجھے ملتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ عمیر ٹیم میں کیوں نہیں ہے کیونکہ ہر لیگ میں تو یہ پرفارم کر رہا ہوتا ہے ہر جگہ یہ پرفارم کرتا ہے تو میں اس کو کہتے ہوں کہ یہاں پر یہ جو لابی ہے نا لابی وہ کام کرتی ہے جو دوست ہوگا آپ کو ویسے بھی پاکستان میں کسی اور ادارے میں بھی چیک کر لیں جہاں ادارے میں اپنا بندہ ہوگا بے شک وہ چپڑا سی کیوں نہ ہو وہ کسی اپنے ساتھ والے کی نکری لگوا لے گا کیونکہ آپ کا اندر انٹرفیس فیرنس ہونا ضروری ہے یہاں پہ ہر جگہ جہاں پہ جس کے کوئی بات چیت ہوگی وہ وہاں پہ اپنا بندہ سیٹ کروا دے گا اور یہاں پہ چار بندے ویس کپتان کے کھی رہے ہیں پانچ بندے کپتان کے کھی رہے ہیں چھے بندے شاہین افریدی کے کھی رہے ہیں یعنی سب نے اپنے اپنے بندے کھیر کے رکھے ہوئے ہیں کہ یہ میرے بندے ہیں اب جو ٹیم ہیں وہ شداب کی تو ٹیم میں جگہ بنتی نہیں ہے سب کو پتا ہے سلمان علی آغا کی بھی نہیں بنتی بے شک بابر کے اچھے دوست ہے سلمان پر ان کی ٹیم میں جگہ نہیں بنتی آپ کو پتا ہے کہ حسن علی کی نہیں بنتی وسیم جونئر کی نہیں بنتی چلو اب اس میں سے پلینگ 11 دیکھی جائے تو آپ کے فخر پھر اب اوپن کریں گے مجبوری ہے اب اور کس کو کھلا ہوگے امام بھی اوپن کریں گے آپ کے پاس سکوارڈ میں اور ہی کوئی نہیں تو یہی کھیلیں گے نہ اور کون کھیلے گا پھر وان ڈاؤن پہ بابر آزم کھیلے گا چلو ایک ہی آپ کے پاس پلیئر ہے جو رنز کر سکتے ہیں رزوان ہے رزوان بابر کا ساتھ دے گا چار نمبر پہ یعنی تین اور چار پوزیشن ہماری سٹرونگ ہے پانچویں نمبر پہ آپ سوشکیل کو لے کے گئے ہو چلو وہ بھی ٹیسٹ کا اچھا پلیئر اب دیکھتے ہیں اوڈی ای میں کیسا کرتا ہے افتخار احمد آپ کی چالی سال کی عمر میں اچھی افرٹ کر رہا ہے وہ اچھا کھیل رہا ہے اب آپ کے پاس نواز جو ہیں وہ پرفارم کر رہے ہیں آپ کے پاس اسامہ امیر بے شک تھوڑی سی بری بالے کراتے ہیں پر وہ بھی پرفارم کرتے ہیں تھوڑا بہت شاہین افریدی کیا تو دیکھنا پڑے گا اب کیسے کھلتے ہیں ان پیچیز پر ہارس روف جو ہیں وہ دو میچز کے اندر تیرہ وروں میں ایک سو چالیس دے چکے ہیں نو وروں میں وہ دے چکے ستنوے رنز شداب خان میں سے اور حسن علی میں سے آپ کو ایک چوز کرنا ہوگا یہاں پر یعنی آپ تین سپینر کے پچھا جا سکتے ہو یعنی شداب اسامہ امیر اور نواز یعنی شاہین اس کے علاوہ حارس اور حسن آپ نے یہ چوز کرنا ہے کہ کس کے ساتھ جانا ہے اسامہ امیر کو آپ ریس نہیں دے سکتے اس کو نہیں نکال سکتے وہ پرفارم کر رہے ہیں